اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہٹ 3W کافی ناظرین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی سکولٹی دی محضبان آمیر لاکت حسین نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے پہلی دونوں بیویوں کو طلاق دی نہ وہ عدالت کے اور نہ ہی انہوں نے خلا کے کاغذات پر دھسخت کیا جی ہاں آمیر لاکت حسین کے پہلی اہلیہ ڈاکٹر بشتہ اقبال نے دسمبر 2020 کو بتایا تھا کہ ان کے شوہر نے انہیں فون پر طلاق دے دی تھی ان کے دوسری اہلیہ طوبہ انور نے روامہ نو فروری کو سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے بتایا تھا کہ انہوں نے شوہر سے خلا لے لی انہوں نے جولائے 2018 میں آمیر لاکت حسین سے شادی کی اور آمیر لاکت دس فروری کو تیسری شادی 18 سالہ سیدہ دانیا شاہ سے کی جس کے ساتھ وہ یوٹیوبر نادر علی کے پوسٹ کاس میں شریک ہوئے ایک نیجی ٹیوے کے دوران شو میں آمیر لاکت حسین نے نہ صرف تیسری شادی پر کھل کر پاک کی بلکہ انہوں نے اپنی دونوں پہلی بیویوں کے معاملات پر بھی پاک کی ایک سوال کے جواب میں آمیر لاکت حسین تیسری بیوی دانیا شاہ کے پیدائش کے سال بتانے میں گڑھ بڑھ آ گئے اور پہلے بتایا کہ دانیا شاہ دوہزار سات میں پیدا ہوئی پھر بتایا کہ وہ دوہزار تین میں پیدا ہوئی پروگرام کے دوران دانیا شاہ نے اپنی پیدائش کا سال نہیں بتایا تاہم کہا گیا کہ جب وہ بچمن میں روتی تھی تو والدہ ٹی وی پر آمیر لاکت کا پروگرام لگا کر دیتی تھی تو وہ چپ ہو جاتی تھی دانیا شاہ نے بتایا کہ انہیں مو دکھائی میں شوہر نے گاڑی بطور تفاہ دی اور وہ ہنیمون کے لئے تھائلین جائیں گے پروگرام میں آمیر لاکت حسین نے پہلی دونوں بیویوں کے معاملے پر کھل کر بات کی اور دونوں کے تعریفیں بھی کی ان کے مستقبل کے نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا آمیر لاکت حسین نے بتایا کہ اپنے بچوں کے تعلیمی اخراجات وہ خود اٹھا رہے ہیں اور ان کے بیٹے احمد کی عمر بائیس سال ہو چکی ہے انہوں نے بتایا کہ پہلی بیوی کو بچوں کے خاطر آٹھ کروڑ روپے مالیت کا گھر لے کر دیا جس میں وہ اس وقت رہائش پذیر ہیں جبکہ دو کروڑ مالیت کا گھر بھی دوسرا انہوں نے اپنی اہلیہ کو ہی دیا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پہلی اہلیہ کو کار بھی دلوائی جسے فروض کر کے اس کی نقد رقم بھی انہیں دی گئی اسی طرح انہوں نے توبہ انور کے حوالے سے بھی بتایا کہ انہوں نے انہیں پینسٹھ لاکھ روپے کی گاڑی لی اور لاکھوں مالیت کے ٹی وی سکرینز بھی دیئے البتہ انہیں گھر نہیں دے سکے آمیر لاکھت کے مطابق توبہ انور سے ان کی شادی محض ٹھائی سال چلی اس وجہ سے انہیں وہ گھر نہیں دے سکے رکن اسمبلی کا کہنا تھا کہ توبہ انور کو ان کی وجہ سے شہرت ملی اور آج وہ بہت آگے جا چکی ہیں مگر اس سے پہلے انہیں کو جانتا تک نہیں تھا اس کے علاوہ ٹی وی میں اس بار نے کہا کہ وہ پہلی دونوں بیویوں کے لیے دعا گئوں ہیں کہ وہ مزید ترقی کرے ایک سوال کے جواب پہ عامل لاکھت نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنی پہلی دونوں بیویوں کو طلاق نہیں دی خلا کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ نہ تو عدالت گئے نہ خلا کے خاکزات پہ تستخد کیے بس ان کی بیویوں نے خلا اور طلاق کا اعلان کر دیا اور پاکستانی قوانین کے تحت ان کی الہدگی ہو گی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پہلی دونوں بیویوں سے طلاق یا خلا مذہبی طریقے سے نہیں ہوئی اور مولانا تاریخ جمیل سمیت کوئی بھی عالم ان کی بیویوں کی خلا کو دوس قرار نہیں دے گا پروگرام میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب ان کے شادی آخری ہے اب وہ اپنی ڈھلتی عمر میں شادی نہیں کر بائیں گے ساتھ ہی انہوں نے مرد حضرات کو تجویز بھی کی کہ وہ باہر مو مارنے کے بجائے شادیاں کر لیں ناظرین آمد لاکت حسین کی ان تمام شادیوں کے بارے میں آپ جو بھی رائے رکھتے ہیں یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاونلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں